رائزنگ پاکستان سلام علیکم صاحب لیکن ان بٹنوں کی کہانی میں ہم اپنے چھوٹے چھوٹے جو اختلاف رائے ہیں اس کو بہت بڑا کانفلکٹ بھی بنا دیتے ہیں سب سے پہلے دوی بتائیے کہ آپ کی جو آپ کو جو پی ایج دی ہے وہ تو بیسیکلی کلچر اور اس حوالے سے ہے ریلیجن اور کلچر لیکن یہ بھی ہمارا اکترہ سے کلچر بن گیا دنیا کے ایک ہمارا ترز زندگی ہے اس پہ کچھ آپ کی بشاورت ہمیں آج چاہیے کہ بتائیں ایسا کیا ہو کہ ہم اپنے اختلاف رائے کو کانفلکٹ بننے سے بچا سکیں اصل میں جو ڈس ایگریمنٹ ہے سوسائیٹی میں کسی بھی نوعیت کا خواہ وہ سیاسی ہو خواہ وہ سماجی ہو خواہ وہ آپ کی فیملی لائف میں ہو یا دوستوں کی محفل میں ہو اس میں اس بات کا لحاظ بہت ضروری ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بنائی ہے اس میں سلیکہ مندی اس میں جو حسن معاشرت ہے اور اس میں جو تعاون ہے کوپریشن ہے اور ایک دوسرے کی ریسپیکٹ ہے اس کا بہت زیادہ لحاظ ہے اللہ تعالیٰ کو انسان نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ یہ کائنات جو ہے وہ میوچل کوپریشن کے ساتھ انسان کی سپیچول اور منٹل اور کگنیٹیو ڈیولیمنٹ کی طرف بڑھے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے ہی اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے اگر کسی معاملے میں اختلاف ہوا ہے تو ہمیں ایک ایسے راستے کی طرف اس تعلق کو لے کے جانا ہے جو ہارمنس ہو جو ریسپیکٹ والا ہو جس میں کوئی ڈسٹرکشن نہ ہو اور جس میں کوئی تناؤ نہ ہو اور جس میں انسانیت کا فیوچر محفوظ ہو انسانیت کی فیوچر کو محفوظ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان قواعد کا خیال رکھیں جو سوسائیٹی میں ایک اعتدال والا توازن والا اور ریسپیکٹ والا اور تعاون والا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنے والا انوارمنٹ ہم جو ہے وہ ڈیویلپ کریں لیکن مجھ جیسا انسان کیا کرے ڈاگٹ صاحب کہ میں نے اپنا میں فیس بک پہ گیا یا میں انسٹرگرام پہ گیا چلے فیس بک کی مثال لے اب وہاں پہ ایک ایسی پوسٹ یا وٹس ایسی پوسٹ میرے سامنے آئی ہے جس نے میری دل آزاری کر دی میں کہتو ہوئے 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 یہ کیا کیسے دیا تُو نے اور پھر اس کے بعد وہ ایک سنو بال ایفیکٹ ہوتا ہے اور مجھے بہت دیر کے بعد کہیں جا کے مجھے سے مراب ایک عام پانی بہت دیر بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ بات اتنی دل آزاری والی نہیں تھی جو اس کے بعد میں نے ریاکشن کیا اسے اس مومنٹ پہ اور کئی بار وہ مذہبی نویت کی پوسٹ بھی ہوتی ہے جس سے شاید میرے مذہبی خیالات اور تصورات جو ہیں وہ ہرٹ ہوئے ہیں ایسے بھی کیا کیا جائے اصل میں مذہب جو ہے وہ رسپیکٹ احترام سکھاتا ہے اور جذبات کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے جذبات کی جو تشکیل ہے وہ بھی مذہب کا مطلوب ہے ہم جب مذہبی بات کرتے ہیں جب ہم سیاسی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مختلف لوگوں کا احترام انشور کرنا ہے اگر کوئی ایسی پوسٹ آئی ہے تو اس کے لیے ہم اپنے رسپانس کو اپنے قابو میں رکھیں اور اس کا ایسا خوبصورت جواب دیں اور اپنے منفی جذبے پر قابو پا کے رکھیں اور اپنے اس اختلاف کو نہ صرف ایکسپٹ کریں بلکہ اختلاف کا اظہار کرنے والے کو احترام بھی دیں فرض کریں مذہبی منافرت کا کوئی ٹول ہے مذہبی منافرت کی کوئی پوسٹ ہے وہ شیئر ہو جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کا رسپانس اس سے بڑھ کے دیں ہم اس کے لیے ایسی میتوڈالوجی یوز کریں جو ہمیں بہتر انوارمنٹ میں لے جائے اور اس توہین کو کرنے والے کی صلاح ہو سکے بجائے اس کے کہ ہم اس پوسٹ کے نتیجے میں خود خراب ہو جائیں اور بہت سے لوگوں کو خراب کرنے کا مباعث ہو جائیں بلکل کیونکہ بہت دفعہ رفی صاحب ایسا ہوتا ہے وہ پوسٹ تو ہو جاتی ہے اس کے نیچے لٹرلی وہ بات ادھر کی ادھر ہی رہ جاتی ہے اور اس کے نیچے ایک نئی لڑائی شروع ہو گئی ہوتی ہے بلکل اور اس لڑائی کے اندر کوئی تہذیب کا دائرہ نہیں ہوتا آپ لیمٹس کر جاتے ہیں اور یہی بات ہوتی ہے کہ شاید جب ہم سکرین کے آگے بیٹھتے ہیں تو ہمیں یہ ایک فیر نہیں ہوتا ہمیں پتا ہوتا ہے ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا کہ ہم کون بول رہا ہے تو ہمارا جو دل ہوتا ہے یا جتنی بھی فرسٹریشنز ہوتی ہیں وہ ہم نکال دیتے ہیں بلکہ جب کوئی سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو ہمیں پھر بھی تمیز ہوتی ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی بات کرنی ہے تو شاید یہ ایک وہ فیر ہے جو نہیں ہے لیپٹاپ کے اندر اب ایک نئی آپشن آنے چاہیے شکل بھی نظر آنے چاہیے کہ وہ ہاتھ لکٹر کے بیچ میں سے آ جائے بلکل ایسا ہو جائے تو بڑا خون خرابہ ہو گئی جی جی بلکل نہیں لیکن تھوڑا سا خون خراب ہوگا اس کے بعد چیزیں تمیز والی ہو جائیں گی اصل میں ہمیں ایک ایسا ماحول تشکیل دینا ہے جس میں سینس آف رسپونسیبلیٹی ہو ہم سمجھیں کہ ہم جواب دے ہیں ہم کائنات میں اللہ تعالی کے نائب ہیں خلیفہ ہیں ہم اپنے عمال کے جواب دے ہیں ہمیں ہمارے عمال اس زندگی کے بعد پیش کیے جائیں گے اور کوئی بھی لمحہ ہمارا ایسا نہیں ہے جس کو واشن کیا جا رہا ہے ہمارے دائیں اور بائیں فرشتے موجود ہیں جو ہمارے عمال کو نوٹ کر رہے ہیں اور وہ تنہائی میں بھی نوٹ کر رہے ہیں وہ مجلس میں بھی نوٹ کر رہے ہیں وہ سٹیج پہ بیٹھوے شخص کو بھی نوٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے بیڈروم میں بھی ہم نوٹ ہو رہے ہیں اپنے ڈرائنگ روم میں بھی ہم نوٹ ہو رہے ہیں تو کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو ہم تحقیق کے بغیر گزارے ہیں جو ہم احترام کے بغیر گزارے ہیں جو ہم احتیاط کے بغیر گزارے ہیں جو تقویٰ اور پرہیزگاری کا مایار مجلس میں اور مسجد میں اور عدالت میں اور پرلیمنٹ میں اور اداروں میں اور یونیورسٹیز میں اور کالیجز میں بیٹھ کے جس کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے وہی ہماری نجی زندگی میں ہماری فیملی لائف میں ہماری پولیٹیکل لائف میں ہمارے سماجی معاملات میں اور دوستوں کی محفل میں اسی لیول آف ریسپانسیبلیٹی کو ہم نے مینٹین کرنا ہے اگر ہم اس کو نہیں کرتے ہیں تو یہ جو ایسا کلیش ہوگا سوسائٹی میں جس سے بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہوگی اور سوسائٹی جو ہے وہ کنسٹرکشن کی طرف بڑے تو اس کی جو ہے ترقی ہے اور اس کی ڈیولیمنٹ ہے اور اس کی ساری انسانی جو زندگی ہے اور اس کی جو بنت ہے اور جو خدای سکیم ہے اس کو پراپر اچیو کرنے کے لیے اور گین کرنے کے لیے وہ عظم وہ حوصلہ وہ جدت وہ محنت وہ ہنر وہ محارت اسی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں جب ہمیں پیشنس ہوگا جب ہمیں وزڈم ہوگی جب ہمیں حکمت ہوگی جب ہم اس ٹریک پہ چلیں گے جس سے ہر شخص کی بیٹرمنٹ ہے اگر ایک نیگٹیو رسپانس آیا ہے اور آپ اس کے مقابلے میں مزید نیگٹیویٹی کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو انسانیت کا خیال نہیں ہے تو وہ بیسک پنسپلز جو ہیں ایکویلیٹی کے جسٹس کے رسپیکٹ کے اعترام کے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کے ایک دوسرے کے مسائل کو انڈرسٹینڈ کرنے کے اور دوسرے کے سیچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنا یہی انسانیت ہے اور یہی سوسائٹی کی ضرورت ہے اور ریاست کا معاملہ ہو یا کسی نیجی معاملے میں ہم ہوں ہم جب تک ٹولرنس کو شونی کرتے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ایسے اگر مجھے تو کئی بار لگتا ہے کہ رب نے جو ہم سب انسانوں کو بنایا ہے ہم میں اختلاف رائے اگر رب کو پسند نہ ہوتا تو وہ ہم سب کوئی ایک جیسا بنا دے ہم سب جیسی سوچ رکھتے ہیں بلکل بلکل اختلاف رائے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اس اختلاف کو اتفاق میں بدلنا یا اس اختلاف کا اظہار یہ اصل چیز ہے جہاں پہ آکے ہماری سوئی پھاز جاتا ہے اصل میں خدای سکیم یہ ہے کہ یہ اختلاف اللہ تعالی نے خود کریئیٹ کیا ہے اور اس کائنات کو خوبصورت بنانے کا ایک ٹول ہے اللہ تعالی چاہتا تمام انسانوں کی سوچ کو ان کے آئی کیو لیول کو ان کی فیزیکل بیوٹی کو ان کی ذہنی خوبصورتی کو ان کی اپروچ کو ایک جیسا کر دیتے ہیں اس کائنات کو خوبصورت بنانا اس کو شگفتگی میں شائستگی میں اور مقالمہ کے قابل بنانے کے لیے ضروری تھا کہ ایک بیلنس رکھا جائے اور اس بیلنس کو اللہ تعالی نے اختلاف رائے کے ساتھ تشکیل دیا ہے ہر چیز اپنا رنگ رکھتی ہے اپنی خوبصورتی رکھتی ہے اپنا ایک لیول آف بیوٹی رکھتی ہے تو اس کی ایکسپٹنس ہی کائنات کی تشکیل کے مقاصد کے ساتھ ہم اس کے ساتھ بندہ ہو سکتا ہے اور اگر بندہ یہ سوچے کہ ہر شخص میری سوچ کا ہو میرے جیسا ایکٹ کرے میری جیسی ایبیلیٹی کا مالک ہو تو اس سے تو سوسائٹی میں وہ بیلنس ختم ہو جائے گا جس کو کائنات کے مالک نے تشکیل دی اور ہم خود ہی بور ہو جائیں گے بور ہو جائیں گے ہاں دو منٹ کے لیے سوچیں سب ایک جیسے لوگ ہو جندے لوگ ہیں آپ کے اردگرد آپ کے فیملی میں آپ کے محلے میں آپ کے دفتر میں وہ سب اسی پولیٹیکل سوچ کے حامل ہو جائیں جو آپ کے ہے یا وہی ان کا فرقہ ہو وہی ان کا مذہب ہو جو آپ کا ہے سب ایک سوچیں اور مطلب ان کو وہی اگر آپ کو علو بخارہ پسند دے ان کو بھی صرف علو بخارہ ہی پسند دے ان کو علو بخارہ ہی پسند کرنے کا کوئی حق نہیں دو منٹ کے لیے سوچیں اگر ایسا ہو جائیں جس ایک سینیریو کریٹ کر دے ایسا ہو گیا ہے ایسا ہو گیا ہے میں کہتا ہوں ایک دن کے بعد دنیا بور ہو جائیں گے کتنی بوریت کا شکار ہو جائیں گے بلکل سارے بیٹھے علو بخارے کھا رہے ہیں انسانی زندگی میں سے انٹرسٹ ہی ختم ہو جائے گا اور وہ دور جو آگے بڑھنے کی ہے جو استجیو کرنے کی ہے تحقیق کی ہے تفتیش کی ہے آگے بڑھنا ہے ایک سنس آف کمپیٹیشن ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور جذبات سارے ختم ہو جائیں گے اور ایسا ہوگا رک جائے گی آپ دو منٹ کے لئے سوچیں نہ تحقیق کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے اور تحقیق سے مناد یہ نہیں کہ کوئی پی ایش ڈی سکولر ہے اور انہوں نے بیٹھ کے کوئی محقق ہے انہوں نے تحقیق کرنی ہے کہ یہ سیارہ ادھر سے ادھر کا پہنچے گا یہ وہ تحقیق عام زندگی کے اندر بھی کہ آپ ایک بات پر ریاکٹ کر رہے ہیں یا اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں تو میک شور کر لیں اور حکمت تو خیردور کے بات اب ہے ہی نہیں بلکل اسے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گی کہ ایک تو یہ چیز ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہم ہماری تربیت کے سٹائل میں بھی افرق آگیا ہے کیونکہ تعلیم تو ہم بچوں کو دلا رہے ہیں لیکن تعلیم و تربیت کا وہ جو ایک کانسیپ تھا ہمارے گھروں میں اس طرح اپ برنگنگ نہیں ہو رہی جس طرح پہلے گھروں میں ہوتی تھی شاید ہم اپنے بچوں کو یہ جو حکمت ہے یا صبر ہے ان کا کوئی تیچنگز ہی نہیں ہے اب ہمارے گھروں میں بلکل ایسا ہی ہے اصل میں پیرنٹس کا رول بڑھ گیا ہے اور اس مادی دور نے اور ترقی کرنے کی خواہش نے ہمیں بہت سی چیزوں کی طرف ہماری توجہ ختم کر دیا ٹیچرز کا رول بڑھ گیا ہے سلیبس کا رول بڑھ گیا ہے اداروں کا سکولز کالجز یونیورسٹیز کا رول بڑھ گیا ہے میڈیا کا رول بڑھ گیا ہے میڈیا آورنس کا بہت بڑا سورس ہے اور دینی اداروں کے جو ہیں فرائض وہ بڑھ گئے ہیں امام اور خطیب جو ہیں ان کے فرائض بڑھ گئے ہیں شعراء کے عدیبوں کے اور سوسائٹی کو جو فلورش کرنے والے اور سوسائٹی کو جو ٹرو ڈائریکشن میں لے جانے والے ایلیمنٹس تھے ان کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں وہ نہ صرف ایک جامد انداز میں اور ابسٹیکٹ انداز میں کوئی خاص کوس پڑھائیں بلکہ وہ جو روحانی ارتقاء ہے وہ جو سماجی شعور ہے اور وہ جو ذہنی ارتقاء ہے اور وہ جو تعلیم ہے اور تربیت ہے اور سلیکہ مندی سکھانے کا جو شعور ہے وہ اس کی ضرورت بڑھ گئی ہے اور یقیناً اداروں سے وابستہ لوگوں کو اس کی فکر کرنی چاہیے اور اپنی پیشہ غرانہ ذمہ داریوں میں اس سپیرٹ کو ڈیویلپ کرنا چاہیے جس کے لیے وہ ساری مجلس جو ہے وہ سجائی جاتا ہے اور یہی بجائے کہ ہم رائزنگ پاکستان میں اور پی ٹی بی ہوم کیونکہ یہ فیملی چینل ہے اور ہم بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ہیں ینگسٹرز ہمارے فالورز بہت زیادہ ہیں ہماری کوشش بھی یہ ہوتی کہ آپ جیسے ماہرین کو بلوائے جائے اور جو اپنا حصہ ہم ان بچوں کی تربیت میں جیسے فاتما کہہ رہی تھی تربیت اس میں جو ہم اپنا حصہ ڈال سکتم ہوں ڈالین گrar مجھے 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 تصویر کے ساتھ مکھان بھی ہے اور چتنی بھی ہے ہاں چٹنی بھی ہے تو سردیاں یاد آگئی مجھے کرتا ہے شدید جو ہیٹ ویف چل رہی ہے ہاں جی اس میں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ صبح صبح سردیوں کی ایک صبح ہے مکھئی کی روٹی ہے مکھن ہے ہے نا واجی با لیکن انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے تو اسیق انکل آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے گرمیوں میں یہ دیکھیں آپ کو ہم پانی انہوں نے کہا ہم نے آپ کو ساتھی دے دیتی ہے تاکہ آپ پانی میں پاؤں ڈالیں اور باہ 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 دیکھیں جی میرے بہت سارے پیارے پیارے دوست جو ہیں وہ ہیٹ ویویو میں بڑی اداری ہے نا تو اس کی شروع میں اکتیار ہے جی 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 یہ خوبصورت دیکھیں جی بہت خوبصورت دیکھیں جی مسجد کی مینار کتنے اچھے لگے اور پیچھے کلرز زرہ یہ سن سیٹ ہے نا بیوٹیف گجر صاحب مزا گیا سو میں سے ایک سو گہرہ نمبرہ زبردست اچھے جی اس کے بعد ہمیں نمرا نون نے لیا سے تصویریں بھیجی ہیں آئیے دیکھتے ہیں لو جی نمرا کہتی ہے لیا کے سبز کھیت یہ تو مجھے صبح صبح کی تصویر لگ رہی ہے یہ تو مجھے دن بارہ بجے کے صحیح دوپہر کی تصویر لگ رہی ہے یہ وہ تصویر ہے جس پہ پتایا جاتا ہے کہ آپ نے باہر نہیں نکلنا بہت گرمی ہے یہ بتائیں فاتما کیا ہے دیکھیں آپ لوگ ایسے مت میرے ساتھ کیا یہ نا مجھے نا پتے کیا لگ رہے ہیں یہ کچھ لیچی ٹائپس ہیں نہیں انہوں نے بڑا آپ کو کنفیوز کیا انہوں نے کوئی ایک اور پھل ہے اس کے اوپر انگور کی بیل چڑی ہوئی ہے تو یہ آپ کو دو پھل نظر آ رہے ہیں اس وقت ہاں یہ لال لال کیا ہے کانٹرول روم نے کہا جی توسیق کے بیاج سوا میں سکتے ہیں یہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ کوئی خوبانی ٹائپ یا بیر ٹائپ کوئی ہے اس کے اوپر کوئی یہ تو انار آگیا ہے انار آگیا نا وہ پہلی کی بات ہو رہی ہے یہ انار آگیا وہ خوبانی کے اوپر انگور کی بیلتی شاید something like that لے جی بی بی انار very nice اس کے بعد ہمیں اکرا حمید نے ناروال سے تصویریں بھیجی ہیں آئیے دیکھتے ہیں لو جی ناروال والوں کی انٹری ہو گئی ہے وا جی وا وا جی وا اکرا بیوٹیفل بری نائس لیکن مجھے سمجھ رہا ہے کہ اتنا صحیح گرمیاں ہے بہار ابھی ابھی ختم ہوئی ہے تو یہ پیچھے درخت اتنے اداس اور بنجر قسم کے کیوں لگ رہے ہیں مطلب ہو سکتا ہے اکرا نے پہلے تصویریں کھنشی ہو سکتا ہے یہ دیکھیں یہ درخت ہے اکرا یہ تو اس موسم میں تو درخت ہرے بھرے ہونے چاہی ہیں اکرا چیٹنگ مت کریں ہمیں فریش تصویریں جلی سے بھیجیں دوست آگئی آپ کی ٹنکو آگیا ہے ٹنکو ٹنکو کیسے ہو میرے دوست میری جان زبردست پوز مارا ہے تم نے ٹنکو کا بڑا ہے جناب سویگ ہے ٹنکو کا ویری گوڈ اکرا thank you very much آپ نے پیارے دوست سے ملاقات کرائی ہماری جی اس کے بعد ہمیں عبداللہ نے تصویریں بھیجی ہیں کاسووال سے لیو جی کاسووال والوں کی انٹری ہوگی ہے یہ تو راشد اس وقت پینل پر بیٹھے ہوئے راشد بتاؤ یہ کون ہے بجری تو ہوتے ہیں دیکھیں ابھی جو ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ اختلاف رائے کو کونفلکٹ میں نہیں بدلنا چاہیے آپ دیکھئے دوت ہوتے جو ہیں وہ زندگی میں کچھ اور سوچ رکھتے ہیں اور دوت ہوتے جو ہیں وہ زندگی میں کچھ اور سوچ رکھتے ہیں دونوں کا اختلاف رائے ہیں لیکن وہ کونفلکٹ میں نہیں بدل رہا وہ اپنی رخ پر پیچھے ہوئے ہیں ان کی تربیت بہت اچھی کی گئی ہے ایک ایک ہے کہ میں اس طرح دیکھنا پسند کرتا ہوں تو اس طرح دیکھنا پسند کرتے ہیں وہ لڑنی رہے نا ہم کوئجزسٹ کرسکے ہیں ہم لڑنے کے ضرور پر بلکل بلکل اس کے بعد ہمیں فرا علوی نے پاک پتن سے تصویریں بھیجی ہیں لیکن انہوں نے میسج بھی بھیجا ہے تمہیں خل سے پہلے تصویریں دیکھیں پھر ان کا میسجری اس کی طرف جائیں گے لو جی فرا علوی واجیوہ زبردست لبردست یہ کون سا سمندر ہے لڑیوں کے ساتھ ایک اچھی انہوں نے انہوں نے انویشن کی ہے آٹھورک بیوٹیفل بھائی فرا thank you very much شاہباش اچھا جی ان کا میسج کی طرف جاتے ہیں اور یہ ہمیں کہہ رہی ہیں کہ رائزنگ پاکستان کی ٹرین کے ہر ڈبے میں دلچس معلومات موجود ہیں اوپننگ سے لے کر روان دوا رائزنگ پاکستان کی ٹرین نے ہمیں آگے بڑھنا سکھایا ہے اچھا جی بلکل جی فرا بس یہی میسج ہے فرا thank you very much پاک پتند سے آپ نے ہمیں یاد کیا اور ہماری کوشش پر یہ ہوتی ہے کہ رائزنگ پاکستان کی ہر ڈبے میں آپ کو کچھ نیا فلیور ملیں اس میں بچوں سے لے کے بڑوں تک کے لیے خواتین حضرات سٹوڈنس ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے I'm happy کہ آپ کو یہ ڈائیورسٹی ہمارے شو کی پسند آئی بلکل اس کے بعد ہمیں توسیق آمنا شفین تصویریں بھیجی ہیں موزا جوسا سے آل رائٹ جی آمنا کی تصاویر مور آگیا مور مور پنک پھیلائے ناچ رہا ہے مور خود تو بلو ہے لیکن اس کے پنک جو بلیک ان وائٹ ہو گئے ہاں یہ کچھ آمنا کا مور ہے کلرز ختم ہو گئے very nice zبردست یہ میرا دوست آگیا اتنا پیارا اللو رائزنگ پاکستان آگیا رائزنگ پاکستان آگیا لو بھئی راشد تمہارا ٹائٹل انہوں نے بنا کے بیٹھ دیا کسی دن اس کو بھی چلا دیں زبردست very nice thank you آمنا بہت شکریہ ابھی ہمارا تصویروں کا سلسلہ یہاں پہ ختم ہوا اب میسیج اس کی طرف جاتے ہیں مدسر نے ہمیں کبولا سے میسیج کیا اور وہ کہتے ہیں تھوڑے دن پہلے آپ کا پروگرام دیکھنا شروع کیا ہے مجھے بہت اچھا لگا نئے ساتھی ہیں رائزنگ پاکستان کے فیملی میں خوش آمدید یہ بھی اگلے میسیج میں مدسر بتائیے گا کہ ہمارے سیگمنٹ بہت سے سیگمنٹ کون سیگمنٹ آپ کو پسند آیا کون سیگمنٹ ہوسٹ پسند آیا کون سیگمنٹ میں آپ کیا چینج چاہتے ہیں کوئی آئیڈیاز ہمیں دے آپ ہمارے ایگزیکٹیو پروڈیوسر مرحہ رفی نے چکوال سے میسیج کی ہے ہمارا دکھ تو وہیں کا وہیں رہ گیا ہمیں لگتا تھا آپ ہمارے حق میں آج کی ملین ڈالر ایڈوائز دیں گے تاکہ ہم اپنے ماما بابا کو بتا کر ان سے آسانی سے اجازت لے سکیں کہ باہر جا کر کھیل لیں وہ بھی زیادہ دیر کے لیے ہمارے گھر سے نکلنا آج کل بلکل بند ہو گیا ہے صبح نیند کی وجہ سے سو رہے ہوتے ہیں دن کو جانے نہیں دیتے اور شام کو کہتے ہیں باہر مچھر ہیں بھئی بلکل آپ نے صحیح کا لیکن میں آپ کو بتاؤں اس اس معاملے میں توسیق انکل آپ کا ساتھ نہیں دیں گے آج صبح جو میں نے بات کی ہے جس کے رسپونس پر آپ نے میسیج دیا ہے دیکھیں جو بات ہے نا ہیلتھ اور سیفٹی فرسٹ باقی توسیق انکل کو آپ کہیں گے ہمارے ساتھ چل کے بیڈمنٹن کھلیں سائیکلنگ کریں آئی ایم ویڈ یو لیکن جہاں پیارے بچوں آپ کی سیفٹی کی بات آتی ہے آپ کی ہیلتھ کی بات آتی ہے وہاں پہ کوئی کمپرمائز نہیں اور یہ جو ایک جملہ بیچ پہ فاطمہ انہوں نے استعمال کیا نا کہ صبح نیند کیا صبح نیند آ رہی ہوتی ہے دوپیر کو جانے نہیں دیتے اور شام کو مچھر آ جاتے ہیں توسیق انکل کا آپ ڈانٹ والا موڈ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ صبح نیند کیوں آ رہی ہوتی کیونکہ یہ لوگ رات کو ٹی وی دیکھتے ہیں نا لیت نائٹ یہ رات کل ہر گھر میں اگزیکلی تو رات میں اگر آپ ٹی وی یا ڈیجیٹل میڈیا اور اپنے جناب سکرین کے اوپر ہیں جی انسٹاگرام ریلز لیلز ٹیک ٹاک یہ وہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا اور رات کے بچ جاتے ہیں بارہ ایک اور صبح جب امی اٹھاتی ہیں تو نیند آنکھوں میں اور ذہن میں اور پورے جسم میں بھری ہوتی ہے اس سے پورا آپ کا لائف کا آپ کے دے کا کلوک بدل جاتا ہے تو اس لیے اگر آپ چھٹیاں ہیں لیکن پھر بھی آپ وقت پہ سونا شروع کریں وقت پہ صبح اٹھے دن کی تپیش سے آپ یوں بھی بچ سکتے ہیں کہ آپ اپنے آوٹڈور کے جو کھیل ہیں یا آوٹڈور کی ایکٹیوٹی ہے اس کو ارلی ماننگ کریں سبح صبح اٹھ کے اگر آپ باہر جائیں تو آپ کا بچسکہ بھی پورا ہو جائے گا اور دن کی تپیش سے آپ بچ بھی جائیں گے بلکل بلکل اچھا جی اب ہمیں افشاہ نے میسج کیا ہے سیالکورٹ سے اور وہ کہتی ہیں انکل آپ کا پروگرام عدب کے حوالے سے سب سے آلہ ہے پی ٹی وی نے ہمیشہ بہت کچھ سکھایا ہے تو سیکھ انکل آپ کا اندازے بیان واہ کیا بات ہے مجھے لگتا ہے اردو کی ادائیگی میں پی ٹی وی کا بہت ہی زیادہ اہم قدار ہے جی بہت شکریہ بلکل ہماری کوشش پر یہ ہی ہوتی ہے بیسے کوشش تو ہر ہر نیجی چینل کی بھی ہی ہوتی ہے کوئی پرائیوٹ چینل ہو پی ٹی بی ہو کوئی ریڈیو ہو ایف ایم ہو ریڈیو پاکستان ہو کوئی بھی ادارہ یہ نہیں کہتا کہ ہاں اب ہم غلط اردو بولیں گے اور اس پہ ہمیں بہت فقر ہے ہر ایک کوشش رہی ہوتی ہے کہ اچھی اردو بولی جائے اچھی پچتو بولی جائے اچھی سندھی بولی جائے جو بھی آپ کی زبان ہے جس بھی زبان کا وہ چینل ہے ہاں یہ لہدہ بات کہ آج کل کے ڈیجیڈل دور میں کسی بھی زبان کو اتنے شستہ انداز میں اس کا شینقاف درست کیے ہوئے ادا کرنا مشکل ہو گیا اس بات کا مجھے بھی اندازہ ہے لیکن ہم وہی آپ علی بات کے پی ٹی بی اپنا سا حصہ ڈالے جا رہا ہے اور رائزنگ پاکستان پر ہماری بھی کوشش رہی ہوتی ہے کہ ایسے مہمانوں کو بلاتے نہیں جو لٹرچر سے عدب سے چاہے اردو زبان ہو چاہے انگریزی زبان ہو اس سے ہماری دوستی کرواتے رہے بلکل جی اس کے بعد ہمیں مسکان نے گجرات سے میسیج کیا اور وہ کہتی ہے توسیق انکل کا انٹرویو تو ہم گاہے بگاہے اپنے سوالوں کے ذریعے لیتے رہتے ہیں آج میرا سوال فاطمہ آپی سے ہے اوکے کہ آپ اپنا ویکنڈ کیسے گزارتی ہیں کیونکہ کوکنگ تو آپ کو آتی نہیں ہے تو کچن سے کوئی تعلق ہو نہیں سکتا آپ کا پھر کیا مصروفیات ہوتی ہیں آپ کی اب فاللہ اتنا مشکل بلکل بتائیں نا جی بہت اچھا سوال ہے فاطمہ آپ کو بھی اوپر بھی ذرا آپ نے تھوڑا سا سپوٹ لائٹ کیا سارے سوال مجھ سے ہو رہے ہوتے ہیں بتائیں جی میں ویکن پہ اچھا یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ میں کچن سے میرا کوئی تعلق لیکن میں ویکن پہ کیا کرتی میں آپ کو ایک مزی کی چیز بتاؤں مجھے بہت زیادہ شوق ہے صفائیاں کرنے کا آہ نائس مری جو ٹھیک ہے تو مجھے ہوتا ہے میں بار بار چیزوں کو آرگنائز کرتی رہتی آہ او سی ڈی کی حد تک مطلب ایک چیز صاف بھی ہے علماری صاف بھی ہے تو مجھے ہوتا ہے ایک دفعہ نیٹ ہو جانی چاہیے مجھے صاف ہے میز آپ اس کو پھر صاف کریں گے مجھے لگتا ہے مزید صاف ہو جانی چاہیے مجھے ایدھر صاحب کو بتائیں بیٹھے ہوئے بہت دیر سے جب سے شور شروع ہے مجھے کیا مسئلہ ہو رہا ہے یہاں پہ کسی نے کافی کا مگ رکھا تھا جو ایک نشان آیا ہوئے ہلکا ساں میرا بس نہیں چھل رہا کسی کون ہے کس نے رکھتا تو اس کو ویسے بیماری بھی کہتے ہیں ایک جگہ صاف اس کو مزید صاف کرتے دیکھیں اب آپ میری خوبی کو بیماری میں نا بس لے لیکن جی میں ویکنڈ کو اپنے ایسے گزارتی ہو کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر کو تھوڑا ارگنائز کرنا یہ بات ان کی بلکل ٹھیک ہے کیونکہ ان کی ساس صاحبہ سے فشلی دنہ میری پون پر بات ہوئی تو وہ بھی مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ بس کچھ نہیں آندہ میری نون صرف ہے کہ صفائیہ بڑی چنگی کارلنڈ یہ نہیں ہے نے کہا کہ صاف کیوی چیز کو بھی صاف کر دی ہاں وہ یہ کہتی کہتی باقی جو کام کرنے کا وقت ہے وہ بھی صفائی میں ہی لگاتی رہتی لیکن مجھے بڑا مزا آتا ہے تو ایسے گزرتا ہے فاطمہ باجی کا ویکنڈ لیکن آپ کا ویکنڈ کیسے گزرت مجھے لگتا ہے آپ کو آئیرننگ کا بہت شوق ہے بہت شوق ہے میں اپنے پورے اگلے ہفتے کے کپڑے اس طرح کرتا ہوں مجھے جوتے پولش کرنے کا بھی بہت شوق ہے اب مجھے یہ پتائیں جب آپ یہ دو کام کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو خوشی اور ایک سکون کا فیلنگ آتی ہے سکون کی فیلنگ ہے احساس بلکل تو اسی طرح جب میں بھی برطن بھی دھونے کا مجھے شوق ہے اچھا بہت زیادہ مجھے برطنوں کا شوق نہیں ہے مجھے برطنوں کا شوق برطنوں کا شوق نہیں لے کے آنا کہ پاؤں خرام ہو جائے نہیں گروسری میرا فیورٹ کام ہے بلکل اچھا جی ہمارا ایک اور بھی فیورٹ کام ہے کہ ہم مزے مزے کے گانے سنواتے رہتے ہیں اپنے ویورز کو تو آج رائسنگ پاکستان میں آپ کے لیے ہم لے کر آ رہے ہیں جونیت جمشید کو انجوائے کرے ان کا گانا اور اس کے بعد آپ کی ملاقات ہم وقاس انیس سے کروائیں گے جو کہ فائننس رہیے ہمارے ساتھ بڑھتے ہیں جونیت جمشید کی کہانے کی جانے نہ تو آئے گی نہ ہی چھین آئے گا نہ تو آئے گی نہ ہی چھین آئے گا میرے آنگن کی ہاری بیلوں کا پتہ پتہ سکھتا جائے گا نہ ہی چھین آئے گا نہ تو آئے گی نہ ہی چھین آئے گا میرے آنگن کی ہاری بیلوں کا پتہ پتہ سکھتا جائے گا نہ تو آئے گی نہ ہی چھین آئے گا نہ تو آئے گی نہ ہی چھین آئے گا موسیقی موسیقی ملنے والوں کے سب سوالوں میں کل بھی تم تھی آج بھی تم ہو کل بھی تم تھی آج بھی تم ہو ان سوالوں میں جو اشارے ہیں دیکھنا ان کا عبد کھل جائے گا موسیقی نا تو آئے گی نا ہی چین آئے گا موسیقی 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 موسیقا موسیقا